ثقافتی تنظیم شہر و نغمہ گلاسکو کے زیر احتمام برطانی کے مشہور شائرہ فرزانہ خان کے عزاز میں خوبصورت محفل مشہرہ کا احتمام کیا گیا جس میں شہرہ کلام سنا کر خوب داد بصول کی گئی تفصیلات دیکھی جاہد میر کی اس ریپورٹ میں سکورلینڈ کے شہر گلاسکو میں بز میں شہر و نغمہ کے زیر احتمام خوبصورت محفل مشہرہ سجائی گئی جس کا آغاز تلافت قرآن پاک سے کیا گیا تلافت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے مشہرہ کی مذبانی کے فرائز راحت زاہد نے ادا کیے صدارہ ڈاکٹر شفیق اوسر نے کی جبکہ مہمان خصوصی بابا ای امن گلاسکو گلام روبانی تھے مشہرہ میں مقامی شہرہ نے بھی اپنا اپنا کلام سنا کر باز اوک حاضرین سے خوب داد وصول کی پروگرام میں اہلیان گلاسکو کی طرف سے فرزانہ خان نینہ کو خصوصی شیل سے بھی نوازا گیا فرزانہ خان نینہ نے بھی اپنا کلام سنا کر شرکہ محفظ سے خوب زیرائی حاصل کی آئینے بنانے میں دیر کتنی لگتی ہے اور ٹوٹ جانے میں دیر کتنی لگتی ہے انتظار ہے مجھ کو آنکھ کے اشارے کا انتظار ہے مجھ کو آنکھ کے اشارے کا کشتیاں جلانے میں دیر کتنی لگتی ہے نائٹی ٹو نیو سے گفتگو میں شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان شوراکرام ملک کا قیمتی سرمایہ اور بیرون ملک میں پاکستان کے کلچر اور ثقافت کے فروغ کا باعث بھی ہیں وطن سے دور جو تقزیر و ثقافت کو قرار رکھنے کا سلسلہ ہے میں کہاں سے ہمیشہ جالی بھی رہنا چاہیے آج مجھے بہت اچھا رہا ہے یہ دیکھ کر کہ مطلب تنزیر میں تینائش ہو رہا تھے اور ہاں صحیح کے آنکھ کی ساتھ لا زائد صاحبہ اور زائد صاحب نے اور ان کی تنزیر لقمہ کے بچے اور لقمہ نے اس پروغرام کا علاقہ کیا تو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے برسوں کے بعد گلاسگوانوں کی محبتیں ویسے ہی ویسے چڑاف لوشن بہت مزا آیا اس مشایر کی یہ بہت بھی تھی کہ رہا صاحبہ نے خانی تنظیموں کے پٹھا کیا تھا ماشاءاللہ مہتر سے بات سمکر بیٹھے بہت ہی انشاءاللہ بہت ہی انشاءاللہ بہت ہی انشاءاللہ فرزانہ فان لینان اترام بھی بہت اچھا تھا اور جو لوکل شہرہ آئے تھے وہوں نے بھی کافی اچھا تھا جس میں شمشان جی اور جو باقی شہرہ ہوں نے کافی اچھا اکرام کرنا ایسے پرگرام کرنے کے چاہئے ہیں کیونکہ اس سے جو خنچر ہمارا مزندہ رہ سکتا ہے عدب سے جب آپ کی زبان مہارے یہ جو پرگرام ہوتے ہیں اس سے جب آپ کے برد سے طلب ہوتا ہے اور اگر زبان ختم ہو جائے تو برد سے ریسٹارٹ کیا جاتا ہے یہ بہت اچھا تھا دورہ اکرام نے چھوٹی سنایا بہت ہی اچھا تھا اور ہمیں اس طرح کی بہت بلے بار بار کرنی چاہیے یہ برد سے کبھی بھی مرچھانے نہیں چاہیے انہوں کو کھلنا چاہیے اور آنے والے جو لوگ ہیں جو شائری میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ لیکے آگے آئیے اور یہ تنظیم بنتی نہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو روتو عدب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور روتو عدب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو راہت ظاہر جو ہے اس طرح فیرس ہے وہ ہماری بورا کہنا چاہیے گلاس پر نہیں سپورٹنٹ نہیں بلکہ پوری دنیا ہے کہ اس سے مرچت ستارے اللہ تعالیٰ ہوتی پسندہ کرنے سے یہاں کی جو کمیونٹی ہیں لوکل بچے ہیں ان کو اس طرح برادب کرنا اگر ہوتو کی طرح اور میں سمجھ دوں کہ آج کا یہ مشاعرہ جو ہے بڑا کام جاب ہے جس میں فرزانہ خاندینہ نے شرکت کی تشیبائیاں خصوصی طور پر انگلنڈ سے تو میں سمجھ دوں کہ جس طریقے سے یہ آج کا مشاعرہ کام جاب رہا ہے یہ ایک بڑا سائن ہے کہ جو یہاں کی جو لوٹل کمیونٹی ہے وہ بھی ہیں اور جو ینگ سنز ہیں اس ناسے وہ بھی مغار ہوئے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ یہ بڑا کارنامائن کا بڑی کام جابی ہے انہیں سب لوگی کٹھے کیا یہاں پر آئے دن یہاں پر مشاعرے ہو رہے ہیں جتنے بھی آنگلائزر ہیں آئے دن یہاں پر آئے دن یہاں اسے پہلے رائید ہے ہوتے اچھا جب سے بہت اکمار رائید ہے ساماھ ٹھیک ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی دورہ آئے دن دی ہے جو آپ کا چھیل گیترین تھی ہم آپ لوگوں کو سب کو رائید کرتے ہیں نویلیے والوں جنہوں نے ایسے مشاعرات خبر کرتے ہیں سوخت فہنر جب سے کامی نہیں پیراہ ہم انہیں انہیں کو وہ اپنی زمان کو کتر کو پرموٹ کر رہے ہیں تو صراحہ دے والے بھی ہی ہم نے اس بات سے باقی بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہمارے یہاں ابھی کمی نہیں ہوئی ہم بہت لائنگ کیا اور اس کا یہ اشکالات اجام کرنا صرف مسائد اچھو ہوتے ہیں وہ بڑا کام چکتا ہے بلکہ ہم نے کانسل کو ملوک کر کے انہوں کو اگزارینیبل سمجک منایا آج ہمارے بچے اوڈل پڑھتے ہیں اور اے لیول لے سکتے ہیں شرکان اس بات پر زور دیا ہے کہ اس طرح کے پروگرام سکارلنڈ کے ہر شہر میں باقاعدگی سے ہوتے رہنے چاہیے جس سے کمیونٹی کو نہ صرف مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ پاکستانی کلچر اور زبان کو بھی فروگ ملتا ہے بس میں شیر و نگمہ کے دیرے تمام پرزانہ خان نینہ کے احساس میں ایک شام پرزانہ خان نینہ کے نام کے اوحالے سے جہاں سے شہرہ منقد ہوا جس کی روح روان رہا زہر تھی مقامی چورہ اقلاب نے بھی اپنا اقلاب پیش کیا نائنٹی سیمٹی سکس کے چورہ اقلاب نے بھی اپنا اقلاب پیش کیا شاہ پیر نائنٹی نیوز بلاسکو اور سکولر